اپیزوڈ سیونٹین زبیدہ نے اپنے متعلق لکھا میں ان ہزاروں بیویوں سے مختلف نہیں جن کے شوہر سندھ ترکستان اور اندلس میں برسر پیکار ہیں اور سندھ کے سپے سالار کی بیوی ہوتے ہوئے میرا یہ فرض ہے کہ میں آپ کی جدائی کو عام سپاہیوں کی بیویوں کی نسبت زیادہ صبر و سکون کے ساتھ برداشت کروں آپ نے لکھا تھا کہ ملتان کی فتح کے بعد ہمیں اپنے پاس بلوا لیں گے لیکن والدہ کی صحت شاید آئندہ چند مہینے انہیں سفر کی اجازت نہ دے مجھے ڈر ہے کہ گھر کے مطالب آپ کی تشویش آپ کی فتحات کی رفتار پر اثر انداز نہ ہو انتہائی تکلیف کے وقت آپ کی فتح کی خبر سن کر ان کے چہرے پر رونق آ جاتی ہے جب کبھی ان کا جی اداس ہوتا ہے تو میں ان کے مو سے یہ دعا سنتی ہوں یا اللہ مجھے قرون اولہ کے مجاہدین کی ماں کا صبر و استقلال دے اور جب کبھی وہ مجھے غمگین دیکھتی ہیں تو یہ کہتی ہیں کہ زبیدہ تم ایک مجاہد کی بیوی ہو ناہید اور زہرہ کو میرا سلام پہنچا دیجئے مجھے ان بہنوں پر رشک آتا ہے جو ہر روز سندھ کے میدانوں میں مجاہدوں کے گھوڑوں سے اڑنے والی گرد دیکھتی ہیں بسرہ میں ان عورتوں اور بچوں کا انتظار ہو رہا ہے جنہیں آپ نے برحمنا بات کے قید خانے سے آزاد کروایا ہے انہیں کب بھیجیں گے میں اس سے زیادہ اور کیا دعا کر سکتی ہوں کہ آپ کا ہر قدم بلندی کی طرف ہو اور میری نگاہ کا ہر آسمان آپ کے سمند اقبال کے پاؤں چومیں چند دن کی مزہمت کے بعد ملتان کے باشندوں نے ہتھیار ڈال لیے اور محمد بن قاسم امیر دعود نصر کو ملتان کا امیر عالی مقرر کر کے عرور کی طرف واپس ہوا راستے میں اسے خبر ملی کہ قنوش کا راجہ حری چندر راج کمار جیسنگ کو پناہ دے کر سند پر حملے کی تیاری کر رہا ہے یہ خبر سنتے ہی محمد بن قاسم یلغار کرتا ہوا عرور پہنچا اور وہ مہا قیام کیے بغیر قنوش پر چڑھائی کر دی سند اور راج پوتانہ کی سرحت پر دونوں افماش کا سامنا ہوا راجہ حری چندر جیسنگ کی زبانی یہ سن کر اس کی ایانت کے لیے آمادہ ہوا تھا کہ بیرونی حملہ آبروں کی تعداد دس ہزار سے زیادہ نہیں لیکن جب اس نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا کہ محمد بن قاسم کی جے کے نارے لگانے والے سندھی عربوں سے کہیں زیادہ ہیں تو وہ جیسنگ کو کوستہ ہوا میدان چھوڑ کر واپس بھاگ گیا جیسنگ کے بعد ساتھیوں نے اسے محمد بن قاسم کی طرف صلح کا ہاتھ بڑھانے کا مشفرہ دیا لیکن اس نے چاروں طرف سے مایوس ہو کر بھی یہ مشفرہ قبول نہ کیا اور جنوب کی طرف راہ فرار اختیار کی صرف دو سرداروں نے اس کا ساتھ دیا اور باقی محمد بن قاسم کی پناہ ہمیں چلے آئے اس کے بعد محمد بن قاسم سندھ کی انتظامات درست کرنے اور سندھ کی ہمسائر ریاستوں پر چڑھائی کرنے سے پہلے اپنی افواج کو اثر نو منظم کرنے کے لئے عرور واپس چلا آیا بسرہ سے ایک قاسد اس کی آمد سے ایک دن پہلے عرور پہنچ چکا تھا اس نے محمد بن قاسم کو دیکھتے ہی کہا سالار آزم میں ایک بہت بری خبر لائے ہوں محمد بن قاسم کی پر سکون چہرے پر تفکرات کے ہلکے سے آثار پیدا ہوئے اور اس نے اپنے خوٹوں پر ایک مغموم مسکراہت لاتے ہوئے کہا یہ خبر میری ماں کے متعلق تو نہیں انچی نے اس بات میں سر ہلایا اور جیب سے خط نکال کر محمد بن قاسم کے ہاتھ میں دے دیا محمد بن قاسم نے جلدی سے خط کھول کر پڑھا اور ان اللہ و انہ الہی راجعون کہہ کر گردن جھکا لی شام کے وقت شاہی محل کے اس حصے میں جسے محمد بن قاسم نے اپنے قیام کے لئے منتخب کیا تھا شہر کے معززین کے علاوہ کئی بیوائیں جمع تھی جن کی نگاہوں میں فاتح سندھ ایک نیک دل بھائی اور ایک رحم دل باپ کا رتبہ حاصل کر چکا تھا جو اسے اس دیفتاؤں کی سرزمین پر ایک نیا دیفتہ خیال کر دیتے محمد بن قاسم نے محل سے باہر نکل کر ایک مختصر سی تقریر میں ان کا شکریہ آدھا کیا رات کے وقت اس نے مشل کی روشنی میں پھر ایک بار زبیدہ کا مفتو پڑھا اور اس کی نگاہیں دیر تک ان الفاظ پر مرکوز رہی بستر مرک پر امی جان کے آخری الفاظ یہ تھے میری روح جسم کی قید خانے سے آزاد ہو کر ان میدانوں پر پرواز کرے گی جہاں میرا بیٹا اسلام کی فتوحات کے جھنڈے نصب کر رہا ہے تین ماہ کے بعد محمد بن قاسم عرب سپاہیوں کے علاوہ ایک لاکھ سندھی نو مسلم اور ان غیر مسلم سپاہیوں کو فوجی تربیت دے چکا تھا جو اسلام قبول نہ کرنے کے باوجود باقی تمام ہندوستان کی آخری حدود تک اس کم سن سالار کی فتوحات کے پرچم لہرانہ انسانیت کی سب سے بڑی خدمت سمجھتے تھے جس کی عدل و انصاف نے اسے مفتوح علاقے کے ہر باشندے کی نگاہ میں ایک دیفتہ بنا دیا تھا وہ اسے اپنا نجات دہندہ سمجھتے تھے اور باقی ہندوستان کے لیے اسے نجات دہندے کی ضرورت محسوس کرتے تھے ایک دن عرور کے ایک مشہور سنگ تراش نے شہر کے ایک چوراہے میں اپنا شہکار نمائش کے لیے رکھ دیا یہ سنگ مرمر کی ایک مورتی تھی جس کے نیچے یہ الفاظ کندہ تھے وہ دیفتہ جس نے اس ملک میں عدل اور مساوات کی حکومت قائم کی شہر کے ہزاروں باشندے اس مورتی کے گرد جمع ہو گئے اور مورتی کو پاؤں سے لے کر سر تک پھولوں سے ڈھاپ دیا عرور کے بہت سے سردار اس مورتی کو اپنے گھر کی زینت بنانے کے لیے سنگ تراش کو مو مانگے دام دینے کے لیے تیار تھے لیکن شہر کے پروہتوں کا یہ متفقہ فیصلہ تھا کہ محمد بن قاسم جیسے دیفتہ کی مورتی کا مقام سرداروں کے محل نہیں بلکہ ہمارے مندر ہیں سنگ تراش نے بھی اپنے شہکار کی اہمیت محسوس کرتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ اسے کسی مندر میں جگہ دی جائے پروہتوں نے اس کے لیے بدھ کا ایک پرانا مندر منتخب کیا شام کے وقت مورتی کو مندر کی طرف لے جاتے ہوئے شہر کے پروہتوں اور عوام کا جلوس شاہی محل کے سامنے سے گزرا بیم سنگھ نے بھاگ کر محمد بن قاسم کو اطلاع دی کہ لوگ آپ کی مورتی کو مندر میں نصب کرنے کے لیے جا رہے ہیں محمد بن قاسم پریشان ہو کر محل سے باہر نکلا جلوس اسے محل کے دروازے کی سیڑھیوں پر کھڑا دیکھ کر رک گیا شہر کے بڑے پروہتوں نے آگے بڑھ کر کہا یہ لوگ آپ کی اس سے زیادہ عزت نہیں کر سکتے یہ ایک سنگ تراش کا کمال ہے لیکن آپ کی تصویر جو ان کے دلوں میں ہے اس مورتی سے کہیں زیادہ حسین ہے محمد بن قاسم نے بلند آواز میں حجوم کا مخاطب کرتے ہوئے کہا ٹھیرو میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں ناقوس اور شہنائیوں کی صدائیں بند ہو گئیں اور مجمع پر ایک سکوت تاریخ ہو گیا محمد بن قاسم نے اپنی تقریر میں اسنام پرستی کے متعلق اسلام کے نقطہ نگاہ کی وضاحت کی اور اختتام پر عوام سے یہ اپیل کی مجھے گناہگار نہ کرو مجھ میں اگر کوئی خوبی ہے تو وہ اسلام کی عطا کیو ہی ہے اگر اسلام کا پیروکار ہو کر اگر میں انسانیت کی کوئی اچھی مثال بن سکتا ہوں تو یہ دروازہ سب کے لئے کھلا ہے تم میری پوجہ نہ کرو بلکہ اس کی پوجہ کرو جس نے مجھے بنایا ہے جس کی میں عبادت کرتا ہوں جس کا دین ہر انسان کو عدل و مسابات اور حریت کا سبق دیتا ہے لوگ جذبات سے مغلوب تھے لیکن مورتی کے مقابلے میں وہ جیتے جاکتے دیفتہ کے حکم کی تکمیل سے انکار نہ کر سکتے تھے جب محمد بن قاسم نے یہ کہا کہ مجھے یہ سب کچھ دیکھ کر روحانی تکلیف ہوئی ہے تو سنگ تراش نے آگے بڑھتے ہوئے ہاتھ باندھ کر کہا ایک سنگ تراش صرف مورتی بنا کر اپنے جذبات کا اظہار کر سکتا ہے میں نے دیوتاؤں کے نام سنے تھے اور ان کی مختلف خیالی تصویریں بنایا کرتا تھا مگر آپ کو دیکھنے کے بعد مجھے یقین ہو چکا ہے کہ میں خواہ کسی دیوتا کی تصویر بناوں اس کی شکل و صورت وہی ہوگی جو آپ کی ہے میرا بیٹا بیلا کی جنگ میں زخمی ہوا تھا آپ نے دوسرے زخمیوں کی طرح اس کی بھی تیمارداری کی اور اس کے زخم اچھے ہو گئے لیکن یہاں پہنچ کر وہ بیمار ہو گیا اور چند دن کے بعد چل بسا مرتے وقت وہ آپ کے اس رومال کو چوم رہا تھا جو آپ نے اس کے زخم پر باندھا تھا اس نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں اس کی مورتی بناوں گا لیکن آپ کو برہم دیکھ کر شاید اس کی آتما کو بھی دکھ ہو میں اپنے بیٹے کے دیوتا کی پوجہ کرنے کے بجائے اس کا حکم ماننا ضروری سمجھتا ہوں اگر آپ کا حکم ہے تو میں یہ مورتی توڑنے کے لیے تیار ہوں محمد بن قاسم نے جواب دیا یہ آپ کا مجھ پر بڑا احسان ہوگا احسان؟ یوں نہ کہیے اس مورتی کے ٹوٹ جانے کے بعد بھی میں آپ کو ایک دیوتا ہی سمجھوں گا اور سندھ کے لاکھوں انسان بھی آپ کو دیوتا ہی خیال کریں گے محمد بن قاسم نے کہا لیکن میری تمنا فقط یہ ہے کہ میں اس ملک میں انسانیت کا ایک خادم ہونے کی حیثیت سے پہچانا جاؤں سنگ تراش نے سینے پر پتھر رکھ کر تیشے کی ایک زرب سے مورتی کے ٹکڑے اڑا دیئے لیکن حجوم ان ٹکڑوں کو جوارات کا امبار سمجھ کر ان پر ٹوٹ پڑا اس واقعے کے بعد عرور کی ہزار و باشندے اسلام کی تعلیم کے ساتھ جلچسپی لینے لگے اور سندھ کے طول و عرض میں نو مسلمانوں کی تعداد میں آئے دن اضافہ ہونے لگا عرور سے چند سالار رخصت پر جا رہے تھے ان کا ارادہ تھا کہ بابسی پر اپنے بال بچوں کو ساتھ لا کر مستقل طور پر سندھ میں آباد ہو جائیں محمد بن قاسم نے زبیدہ کو لکھا کہ وہ بسرہ سے سندھ آنے والی خواتین کے ساتھ چلی آئے اور بسرہ کے حاکم کو یہ بھی لکھا کہ اسے باقی عورتوں کے ساتھ سپاہیوں کی حفاظت میں عرور تک پہنچانے کا انتظام کرے اس کے بعد وہ چند دن راج پوتانہ اور پنجاب کی تذخیر کے لیے نقشے بنانے میں مصروف رہا چند دن کے غور و فکر کے بعد اس نے پنجاب سے پہلے راج پوتانہ کو مسخر کرنا ضروری خیال کیا اس کا ارادہ تھا کہ زبیدہ کی آمد تک راج پوتانہ کی مہم سے فارغ ہو جائے اور اس کے بعد ملتان کو اپنا مستقر بنا کر پنجاب کا رخ کرے چنانچہ اس نے بسرا جانے والے سپاہیوں کی رخصت ہونے کے ساتھ دن بعد ایک شام شہر سے باہر فوجی مستقر میں اپنی فوج کے سامنے مختصر سی تقریر کرنے کے بعد انہیں یہ حکم دیا کہ وہ عالی صبح کوچ کے لیے تیار رہے لیکن ایک مغربی موررخ کے قول کے مطابق محمد بن قاسم کا آفتاب اقبال ایند دوپہر کے وقت غروب ہو رہا تھا صبح کی نماز کے بعد جب عرور کے باشندے پڑاؤ میں جمع ہو کر محمد بن قاسم کو الویدہ کہہ رہے تھے اور عورتیں آگے بڑھ بڑھ کر سپاہیوں کے گلوں میں پھولوں کے ہار ڈال رہی تھیں اچانک ایک طرف سے اڑتی ہوئی گرد دکھائی دی اور آن کی آن میں پچاس مسلح عرب نمدار ہوئے محمد بن قاسم ایک سفید گھوڑے پر سوار فوجی صفوں میں چکر لگا رہا تھا دور سے آنے والے سواروں کی رفتار دیکھ کر اس کا ماتھا ٹھنکا اور وہ اپنے چند سالاروں کے ساتھ ان سواروں کے ہمراہ محمد بن قاسم کے وہ سالار بھی تھے جو ایک ہفتہ پہلے بسرہ کے لئے رخصت پر روانہ ہوئے تھے ایک سوار نے آگے بڑھ کر محمد بن قاسم کو ایک خط پیش کرتے ہوئے کہا یہ امیر المؤمنین سلیمان بن عبد الملک کا مکتوب ہے محمد بن قاسم نے چوک کر کہا امیر المؤمنین سلیمان اس نے جواب دیا ہاں خلیفہ ولید وفات پا چکے ہیں محمد بن قاسم نے کہ کر جلدی سے خط کھول کر پڑھا اور کچھ دیر گردن جھکا کر سوچنے کے بعد قاسد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا مجھے سلیمان سے یہی توقع تھی یزید بن ابو کبشا کون ہیں ایک ادھیر عمر آدمی نے گھوڑا آگے کیا میں ہوں محمد بن قاسم نے اپنا گھوڑا آگے بڑھا کر یزید بن ابو کبشا سے مسافہ کیا اور کہا آپ کو اس فوج کی قیادت مبارک ہو میں امیر المؤمنین کی بیڑیاں پہننے کے لیے حاضر ہوں یزید بن ابو کبشا محمد بن قاسم کے مغموم مسکراہت سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا اس نے پڑاؤں میں بے شمار سپاہیوں کی طرف دیکھا جو کوچ کے لیے امیر اساکر کے حکم کے منتظر تھے پھر ان سالاروں کی طرف دیکھا جو ولید کی موت اور سلیمان کی مسند نشینی کی خبر سن کر محمد بن قاسم کے گرد جمع ہو گئے تھے یزید بن ابو کبشا نے محسوس کیا کہ وہ خود ایک لاکھ جابازوں کے قائد کے سامنے ایک مجرم کی حیثیت میں کھڑا ہے محمد بن قاسم کی یہ الفاظ کہ میں امیر المؤمنین کی بیڑیاں پہننے کے لیے حاضر ہوں اس کے کانوں میں بار بار گونج رہے تھے وہ محسوس کر رہا تھا کہ قدرت نے اس کے کندوں پر زمین اور آسمان کا بوجھ لاد دیا ہے محمد بن قاسم کی طرف اس کی نگاہیں کئی بار اٹھ اٹھ کر جھکیں اور جھک جھک کر اٹھیں اس نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا ان سب کی گردیں نے جھکی ہوئی تھی کئی بار الفاظ اس کی زبان تک آ آ کر رک گئے بلہ آخر اس نے کہا میرے دوست قدرت نے یہ خفت میرے حصے میں لکھی تھی محمد بن قاسم نے جواب دیا آپ پریشان نہ ہو آپ فقط ایلچی ہیں خالد انہیں محل میں لے چلو اور زبیر تم سپاہیوں کو حکم دو کہ ہم نے آج کوش کا ارادہ ملتوی کر دیا ہے بیم سنگھ نے آگے بڑھ کر کہا اگر اس خط میں کوئی راز کی بات نہ ہو تو ہم سب یہ جاننے کے لیے بے قرار ہیں کہ دربار خلافت سے آپ کو کیا حکم ملا ہے محمد بن قاسم نے خط محمد بن حارون کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا یہ آپ کو پڑھ کر سنا دیں گے شام کے وقت عرور کی ہر گلی کوچے میں کوہرام مچا ہوا تھا عجاج بن یوسف کے خاندان کے ساتھ سلمان کی پرانی دشمنی کی خبر مشہور ہو چکی تھی ہر گھر میں سندھ کے نئے گورنر کی آمد اور محمد بن قاسم کی روانگی کا ذکر ہو رہا تھا شہر کے ہزاروں مرد عورتیں اور بچے شاہی محل کے گرد جمع ہو کر شور مچا رہے تھے نماز مغرب کے بعد محمد بن قاسم کی فوج کے تمام عہددار محل کے ایک وسیع کمرے میں جمع ہوئے محمد بن قاسم کو اس کی مرضی کے خلاف اس اجتماع میں شریک ہونے پر مجبور کیا گیا اس نے ایک مختصر سی تقریر میں کہا میں صبح دمشق روانہ ہو جانے کیا فیصلہ کر چکا ہوں اور اس فیصلے پر نظر ثانی کرنے کے لئے تیار نہیں ایک سپاہی کا سب سے پہلا فرض اطاعت امیر ہے آپ اس حادثے سے پریشان نہ ہوں اور اپنے نئے حاکم کے ساتھ پورا پورا تعاون کریں امیر المؤمنین سلمان غالباً یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرے دل میں اطاعت امیر کا جذبہ ہے یا نہیں دمشق سے روانگی کے وقت وہ مجھ سے بدزن ہو گئے تھے لیکن یہ وہ زمانہ تھا جب ان پر کسی ذمہ داری کا بوجھ نہ تھا اب وہ امیر المؤمنین ہیں اور مجھے یقین ہے کہ ان کی مزاج میں تبدیلی آ چکی ہوگی بہت ممکن ہے کہ وہ مجھے ہندوستان میں اپنا ادھورہ کام پورا کرنے کے لئے بھیج دیں لیکن اگر میں ان کی غلط فہمی دور نہ کر سکا اور مجھے دوبارہ یہاں آنے کا موقع نہ دیا گیا تو بھی یزید بن ابو کبشا کی اطاعت تمہارا فرض ہوگا بھیم سنگھ نے کہا آپ جو حکم دیں ہم ماننے کے لئے تیار ہیں لیکن سندھ کے تمام سرداروں کی رائے یہ ہے کہ آپ اس وقت تک یہاں سے نہ جائیں جب تک کہ آپ کو خلیفہ کی نیک نیتی کا یقین نہ ہو جائے میں زبیر سے دمشق واقعات سن چکا ہوں اور میرا دل گواہی دیتا ہے کہ سلمان آپ کے ساتھ بہت برا سلوک کرے گا ہم آپ کو سلمان کے ریت نہیں سمجھتے بلکہ اپنے دلوں کا بادشاہ سمجھتے ہیں ہم آپ کے اشارے پر آگ میں کوت سکتے ہیں لیکن یہ گوارہ نہیں کر سکتے ہمارے آنکھوں کے سامنے آپ کو بیڑیاں پہنائی جائیں آپ کے عرب ساتھیوں کے دلوں میں دربار خلافت کا احترام ہو تو ہو لیکن ہم ایسے خلیفہ کا احترام کرنے کے لئے تیار نہیں جو سندھ کو اس کے محسن عظم سے محروم کرنا چاہتا ہے ہم زندگی اور موت میں آپ کا ساتھ دینے کا وعدہ کر چکے ہیں اور یہ اہد ٹوٹنے والا نہیں آپ سندھ میں رہیں سندھ کو آپ کی ضرورت ہے آپ کے عرب ساتھی اگر آپ کا ساتھ چھوڑ بھی دیں تو بھی ہماری ایک لاکھ تلواریں آپ کی حفاظت کے لئے موجود ہیں اور صرف یہی نہیں بلکہ سندھ کا ہر بچہ اور بڑھا خطرے کے وقت آپ پر جان قربان کرنے کو تیار ہوگا بھگوان کے لئے آپ نہ جائیں اور کم از کم اس وقت تک نہ جائیں جب تک ہمیں یہ اتمنان نہ ہو جائے کہ سلیمان آپ کے ساتھ بدسلوکی نہیں کرے گا اگر میرے الفاظ آپ پر اثر نہیں کرتے تو آپ اس محل کے نیچے جھاک کر دیکھیں اور پھر فیصلہ کریں کہ وہ ہزاروں یتیم جو آپ کو اپنا باپ سمجھتے ہیں وہ ہزاروں بوڑھے جو آپ کو اپنا بیٹا سمجھتے ہیں وہ بیوائیں جو آپ کو اپنا بھائی سمجھتی ہیں آپ پر کوئی حق رکھتے ہیں یا نہیں اختتام پر بیم سنگھ کی آواز بھر رہا گئی حاضرین ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے زبیر نے کہا آپ اچھی طرح جانتے ہیں سلیمان آپ کے ساتھ نیک سلوک نہیں کرے گا آپ یہیں ٹھہریں اور مجھے امیر المؤمنین کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع دیں میری جان اس قدر قیمتی نہیں لیکن سندھ اور عالم اسلام کو آپ کی ضرورت ہے محمد بن قاسم نے جواب دیا میں اپنے ہر سپاہی کی جان کو اپنی جان سے زیادہ قیمتی سمجھتا ہوں اور بھیم سنگھ تمہارا اور تمہارے ساتھیوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں لیکن تم میری ذات کو میرے مقصد سے زیادہ اہمیت دے رہے ہو تم نہیں جانتے کہ دربار خلافت سے میری بغاوت دراصل اس عظیم الشان مقصد سے بغاوت ہوگی جس کے لیے گزشتہ ایک صدی میں لاکھوں سرفروش اپنا خون بہا چکے ہیں یہ ایک لاکھ انسان تمام ہندوستان کو فتح کرنے کے لیے کافی ہیں اور میری جان اس قدر اہم نہیں کہ میں سندھ کی ایک لاکھ تلواروں کو عالم اسلام کی ایک لاکھ تلواروں سے ٹکرانے کی اجازت دے دوں ایسی بغاوت میں میری فتح بھی مسلمانوں کی بدترین شکست کے مترادف ہوگی کیا میں یہ گوارہ کر سکتا ہوں کہ اس وقت ترکستان اور اندلس میں ہماری جوافواج مصروف جہاد ہیں وہ صرف اس لیے واپس بلالی جائیں کہ سندھ کے صفح سالار نے اپنی جان کے خیوف سے عالم اسلام کے خلاف بغاوت کر دی ہے اگر یہ سوال میری اور سلمان کی ذات تک محدود ہوتا تو شاید میں اس کے سامنے ہتھیار نہ ڈالتا لیکن میں اس قوم کے سامنے ہتھیار ڈال رہا ہوں جو سلمان کو اپنا خلیفہ تسلیم کر چکی ہے اگر میری موت مسلمانوں کو اتنے بڑے انتشار سے بچا سکے تو میں اسے اپنی خوش نصیبی سمجھوں گا تم یہ کہہ چکے ہو کہ تم میرے اشارے پر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو میں تم سے کوئی قربانی طلب کرنے کا حق دار نہیں لیکن اگر تم چاہتے ہو کہ سندھ سے رخصت ہوتے وقت میرے دل پر کوئی بوجھ نہ ہو اور میں اپنے دل میں یہ اتمنان لے کر جاؤں کہ سندھ میں میرا کوئی کام ادھورہ نہ تھا تو تم جو دین عملا قبول کر چکے ہو اس کا زبان سے بھی اعلان کر دو میری یہ دعوت اپنے ان تمام احباب کے لیے ہے جو اس جگہ موجود ہیں تم جیسے لوگوں کے قبول اسلام کے بعد سندھ کا مستقبل کسی محمد بن قاسم کا محتاج نہ ہوگا اب اشاہ کی نماز کا وقت ہو رہا ہے اور آج میری حالت اس مسافر کسی ہے جو ایک لمبے سفر کے بعد منظر پر قدم رکھتے ہی سونا چاہتا ہو میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ میری ذات سے متاثر ہو کر فورا کوئی فیصلہ کریں لیکن اگر آپ دن سے اسلام کی خوبیوں کا اعتراف کر چکے ہیں تو مجھے آپ کا اعلان سن کر روحانی مسررت ہوگی بھیم سنگھ نے بلند آواز میں کلمہ توحید پڑتے ہوئے کہا میں اگر اسلام کی خوبیوں کا محترف نابی ہوتا تو بھی میں آپ کی دعوت پر انکار نہ کرتا میرے نزدیک اسلام کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ آپ جیسے لوگ مسلمان ہیں محمد بن قاسم نے اٹھ کر بھیم سنگھ کو سینے سے لگا لیا اور کہا مسلمانوں میں تمہیں مجھ جیسے ہزاروں انسان ملیں گے آٹھ اور سرداروں نے بھیم سنگھ کی تقلیب کی اور حلقہ بگوش اسلام ہو گئے جب یہ لوگ عشاء کی نماز عدا کرنے کے لیے کمرے سے باہر نکل رہے تھے تو محل کے ایک اور کمرے سے عرور کے بڑے پروہید کی قیادت میں معززین شہر کا ایک وفد یزید بن ابو کبشہ سے ملاقات کے بعد واپس جا رہا تھا اس وفد کے ارکان مرجائے ہوئے چہروں کے ساتھ یزید کے کمرے میں داخل ہوئے تھے اور مسکراتے ہوئے باہر نکلے یزید ان کے دیفتہ کی جان بچانے کا وعدہ کر چکا تھا اور وہ یہ محسوس کر رہے تھے کہ سندھ کے آفتاب کے گرد جمع ہونے والے بادل چھٹ چکے ہیں پروہید اور اس کے ساتھی محل سے باہر نکلے تو بے شمار لوگ ان کے گرد جمع ہو گئے ہزاروں سوالات کے جواب میں پروہتوں نے فقط یہ کہا کہ تم اپنے اپنے گھر جاؤ سندھ کے مقدر کے ستارے کی نہوست ٹل چکی ہے تمہارا دیفتہ تمہیں مل جائے گا سلیمان کا قیدی عشاء کی نماز کے بعد جب محمد بن قاسم اپنے قیامگاہ میں داخل ہو رہا تھا تو یزید بن ابو کفشا نے آواز دی خالد زبیر اور بھیم سنگھ ابو کفشا کے ساتھ آ رہے تھے محمد بن قاسم دروازے پر رکھ کر ان کی طرف دیکھنے لگا یزید نے قریب پہنچ کر خالد زبیر اور بھیم سنگھ کو رخصت کیا اور محمد بن قاسم کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر اس کے کمرے میں داخل ہوا کمرے میں مشل جل رہی تھی علی کرسی پر سو رہا تھا محمد بن قاسم نے یزید کو ایک کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا اس لڑکے کو میرے ساتھ بہت محبت ہے یہ بھی برحمنا بعد میں قید تھا یزید نے مسکراتے ہوئے کہا اس سرزمین میں وہ کون ہے جسے آپ کے ساتھ محبت نہیں موضوع سخن بدلنے کی نیت سے کہا میں چاہتا تھا کہ رخصت ہونے سے پہلے آپ کو سندھ کے تمام حالات بتا دوں میرا ارادہ تھا کہ علیہ الصبح آپ سے ملوں لیکن یہ اچھا ہوا کہ آپ خود ہی آگئے یزید نے کہا میں آپ سے سندھ کے حالات پوچھنے نہیں آیا میں آپ کو یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ آپ یہی رہیں گے محمد بن قاسم نے جواب دیا آپ کی ہمدردی کا شکریہ لیکن میں امیر المؤمنی کے حکم سے سرطابی نہیں کر سکتا لیکن آپ نہیں جانتے کہ سلمان آپ کے خون کا پیاسہ ہے مجھے معلوم ہے مگر میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے خون کے چند قطروں کے لیے عالم اسلام دو حصوں میں تقسیم ہو جائے آپ اس عمر میں میری توقعات سے کہیں زیادہ دور اندیش ہیں پھر بھی مجھے یقین ہے کہ اگر میں خود جا کر سلمان کو یہ بتاؤں کہ سندھ میں ایک لاکھ سے زیادہ سپاہی آپ کے لیے اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہا دیں گے تو وہ آپ کے خلاف یقیناً اعلان جنگ نہیں کرے گا لیکن اس کا لازم نتیجہ یہ ہوگا میں اور میرے ساتھ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی جماعت مرکز سے کٹ کر الہدہ ہو جائے گی اور ہم اس دنیا میں ایک اجتماعی جد و جہد کے انعام سے محروم ہو جائیں گے میں آپ کو یہ سمجھانے کی ضرورت نہیں سمجھتا کہ لا مرکزیت دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کو لے ڈوبتی ہے یزید نے کہا میرے پاس نماز سے پہلے عرور کے معززین کا ایک وفت آیا تھا اور وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارا دیفتہ ہم سے نہ چھینیے اگر سلیمان نے آپ کے ساتھ کوئی بدسلوکی کی تو وہ تمام ہندوستان کو اس کے خلاف مشتعل کر دیں گے آپ اس بات کی فکر نہ کریں میں انہیں سمجھا لوں گا یزید محمد بن قاسم کا یہ فیصلہ اٹل سمجھ کر خاموش ہو گیا اس کے بعد محمد بن قاسم نے اسے سندھ کے تمام حالات بتائے اور اس ملک کے باشندوں کے ساتھ رواداری برتنے اور مشکل وقت میں ناصر الدین والی دیبل اور بھیم سنگھ کی ہدایت پر عمل کرنے کی تاقید کی یزید نے اٹھتے ہوئے کہا میں آپ سے صرف ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں اور وہ یہ کہ آپ سلیمان کے حکم کی تعمیل میں یہاں سے بیڑیاں پہن کر رخصت ہونے پر زد نہ کریں اس سے ہزاروں انسانوں کے دل مجروح ہوں گے اور ممکن ہے کہ لوگ مشتعل بھی ہو جائیں اگر آپ اسی میں مسئلہ سمجھتے ہیں تو میں زد نہیں کروں گا ورنہ اطاعت امیر کی بیڑیاں پہنتے ہوئے میں فخر محسوس کرتا یزید نے مسافہ کرتے ہوئے کہا میں ایک اور سوال پوچھنا چاہتا ہوں عرب سالاروں میں سے آپ کا بہترین دوست کون ہے میرے سب دوست ہیں لیکن جو شخص میری زندگی کی ہر پہلو سے واقف ہے وہ زبیر ہے وہ ہر وقت آپ کے ساتھ رہے گا نہیں میں اسے ایک ضروری کام کے لئے فوراں مدینہ بھیجنا چاہتا ہوں وہ آپ کے ہر حکم کی تعمیر کرے گا میں آپ کے رخصت ہونے سے پہلے اسے روانہ کر دینا چاہتا ہوں آپ اسے میرے کمرے میں بھیج دیں محمد بن قاسم نے علی کو جگایا اور کہا انہیں ان کے کمرے میں چھوڑاؤ اور زبیر کو ان کے پاس بھیج دو یزید کو اس کے کمرے میں چھوڑ کر علی زبیر کو بلانے کیلئے چلا گیا اور یزید مشل کی روشنی کے سامنے بیٹھ کر خط لکھنے میں مصروف ہو گیا تھوڑی دیر بعد زبیر اندر داخل ہوا یزید نے ہاتھ کے اشارے سے اسے بیٹھنے کے لئے کہا زبیر دیر تک بیٹھا رہا خط ختم کرنے کے بعد یزید اس کی طرف متوجہ ہوا آپ ایک لمبے سفر کے لئے تیار ہو جائیں یہ خط پڑھ لیں یزید نے خط زبیر کے ہاتھ میں دے دیا زبیر نے خط پڑھا اور اس کے مرجحائے ہوئے چہرے پر امید کی روشنی چھلکنے لگی یزید کا یہ خط حضرت عمر بن عبدالعزید رحمت اللہ علیہ کے نام تھا جس میں اس نے محمد بن قاسم کو عالم اسلام کا جلیل و قدر مجاہد ثابت کرنے کے بعد عمر بن عبدالعزید رحمت اللہ علیہ سے یہ اپیل کی تھی کہ وہ اسے سلیمان کے انتقام سے بچانے کی ہر ممکن کوشش کریں یزید کے مکتوب کے آخری الفاظ یہ تھے محمد بن قاسم جیسے مجاہد بار بار پیدا نہیں ہوتے میں نے اپنی زندگی میں بڑے بڑے آدمی دیکھے ہیں لیکن اس نوجوان کی عظمت کا میں صحیح اندازہ نہیں لگا سکتا اس نے سترہ برس کی عمر میں سندھ فتح کیا اور اب اپنے ایک لاکھ بارہ ہزار جا بازوں کی موجودگی میں خوشی سے عطاعت امیر کی بیڑیاں پہننے کے لیے تیار ہے محمد بن قاسم اسلام کے جسم میں ایک ایسا دل ہے جس کی ہر دھڑکن مجھ جیسے انسان کی عمر بھر کی ریاضت سے زیادہ خیمتی ہے آپ عالم اسلام کو ایک ناقابل اختلافی نقصان سے بچا سکتے ہیں زبہر نے خط پڑھ کر یزید کی طرف دیکھا اور پوچھا آپ کو یقین ہے کہ وہ سلمان پر اثر ڈال سکیں گے مجھے یقین ہے تم جاؤ وہ اس وقت مدینے میں ہیں لیکن راستے میں ایک لمحہ ضائع نہ کرنا سلمان کے مشیر جنہیں محمد بن قاسم کے ساتھ فقط اس لیے اناد ہے کہ وہ حجاج بن یوسف کا داماد ہے ہر ممکن کوشش کریں گے کہ اس کے متعلق فوراں فیصلہ ہو جائے سلمان خود اتنے باثر آدمی کو زیادہ دیر تک زندہ رکھنا خطرناک خیال کرے گا عمر بن عبدالعزیز اگر مدینے میں نہ ہوئے تو جہاں بھی وہ ہوں تم مہاں پہنچو اور کوشش کرو کہ وہ محمد بن قاسم کی قسمت کا فیصلہ ہونے سے پہلے دمشق پہنچ جائیں میرے نزدیک یہ مہم تمام ہندوستان کی فتح سے زیادہ اہم ہے زبیر نے اٹھتے ہوئے کہا زبیر یزید کی کمرے سے نکل کر بھاگتا ہوا اپنے کمرے میں پہنچا ناہید خالد اور زہرہ اس کا انتظار کر رہے تھے سب نے ایک زبان ہو کر کہا کیا خبر لائے میں مدینے جا رہا ہوں زبیر صرف اتنا کہہ کر عقب کے کمرے میں لباس تبدیل کرنے کے لیے چلا گیا تھوڑی دیر بعد وہ لباس تبدیل کر کے باہر نکلا ناہید نے کوئی سوال پوچھے بغیر کھونٹی سے تلوار اتار کر اس کے ہاتھ میں دے دی خالد نے اٹھتے ہوئے کہا میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں زبیر نے تلوار کمر کے ساتھ بانتے ہوئے کہا نہیں تم ناہید اور زہرہ کو لے کر محمد بن قاسم کے ساتھ بسرہ پہنچ جاؤ زہرہ نے کہا بھئیہ مدینے میں آپ کو کیا کام ہے زبیر نے جواب دیا میں ایک ایسے آدمی کے پاس یزید کا خط لے کر جا رہا ہوں جو محمد بن قاسم کو بچا سکتا ہے چلے جانا اور زبیدہ کو تسلی دینا مجھے امید ہے کہ میں بھی بہت جلد وہاں پہنچ جاؤں گا ناہید خدا حافظ زہرہ میری کامیابی کے لیے دعا کرنا زبیر یہ کہہ کر کمرے سے باہر نکل گیا راستے میں محمد بن قاسم کا کمرہ تھا اندر مشرٹ ٹمٹما رہی تھی اس نے دروازے پر رک کر اندر جھاکا اور پھر کچھ سوچ کر دبے پاؤں اندر چلا گیا محمد بن قاسم گہری نین سو رہا تھا اکثر اس کے ہوتوں پر دیکھ چکا تھا آج بھی اس کے ہوتوں پر کھیل رہی تھی سرہنے کی طرف دیوار کی کھونٹی پر وہ تلوار لٹک رہی تھی جس کے ساتھ کمسن اور نوجوان سالار نے سندھ کے مضبوط قلوں اور سندھ کے باشندوں کے قروب کو مسخر کر لیا تھا ایک نامعلوم جذبے کے ماں تحت زبیر کا دل دھڑکا اس کی آنکھ میں آنسو آ گئے اور وہ کانپتی ہوئی آواز میں آہستہ سے یہ کہہ کر باہر نکل گیا میرے بھائی میرے دوست میرے سالار خدا حافظ محل سے نکلتے وقت زبیر اپنے سہمے ہوئے دل کو بار بار یہ کہہ کر تسلی دے رہا تھا نہیں نہیں ہم ایک بار اور ضرور ملیں گے صبح کے وقت محل کے دروازے پر تل دھرنے کی جگہ نہ تھی محمد بن قاسم دروازے سے باہر نکلا تو حجوم نے ادھر ادھر سمٹ کر دروازے کے سامنے سیڑھیاں خالی کر دی شہر کے عہدے دار شہر کے معزیزین اور پروہت آگے بڑھ کر اس سے مسافہ کرنے لگے بھیم سنگھ کی باری آئی تو وہ بے اختیار محمد بن قاسم کے ساتھ لپڑ گیا اس نے کہا آپ نے میرا اسلامی نام تجویز نہیں کیا محمد بن قاسم نے جواب دیا تم اگر پسند کرو تو میں تمہارا نام سیف الدین رکھتا ہوں سیڑھیوں سے نیچے ایک سپاہی گھوڑا لیے کھڑا تھا محمد بن قاسم نیچے اتر کر گھوڑے پر سوار ہونے لگا عزید بن ابو کفشا نے بھاگ کر باگ تھامی محمد بن قاسم کے احتجاج کے باوجود لوگ بھاگ بھاگ کر دیوانوار اس کے پاؤں کو ہاتھ لگا رہے تھے گھوڑے پر سوار ہو کر محمد بن قاسم نے چاروں طرف دیکھا اسے کوئی آنکھ آنسو سے خالی نظر نہ آئی سفید ریش بوڑھے یہ محسوس کر رہے تھے کہ ان کا عزیز ترین بیٹا ان سے رخصت ہو رہا ہے بیوہ عورتیں اور یتیم بچے یہ محسوس کر رہے تھے کہ قدرت ان کا زبردست سہارا چھین رہی ہے نوجوان لڑکیاں یہ کہہ رہی تھیں کہ ان کی حفت اور عصمت کا نگہبان جا رہا ہے عرور کے درو دیوار پر حسرت برس رہی تھی اپنے باپ کے اشارے پر شہر کے پروہید کی نوجوان لڑکی آگے بڑھی اور اس نے محمد بن قاسم کو پھونوں کا ہار پیش کرتے ہوئے کہا میرے بھائی میں عرور کی تمام کنیاؤں کی طرف سے یہ تح تمہاری خدمت میں پیش کرتی ہوں محمد بن قاسم نے اس کی طرف احسان مندانہ نگاؤں سے دیکھتے ہوئے پھون قبول کر لیے دیبل کے بازاروں سے سلمان بن عبد الملک کے قیدی کا گھوڑا پھونوں کے دیر رونتا ہوا نکلا عرور کے باشندوں نے کسی شہنشاہ کا جلوز بھی اس قدر شاندار نہ دیکھا تھا کسی عزیز کی جدائی پر اس قدر آنسو نہ بہائے تھے وہ ہاتھ جنہوں نے دو سال قبل فاتح سندھ کو اپنا بدترین دشمن سمجھ کر تیروں اور نیزوں کے ساتھ اس کا خیر مغدم کیا تھا وہی اب پھونوں کے بارش کر رہے تھے علی، خالد، ناہید اور زہرہ محمد بن قاسم کے ساتھ جانے والے چند سپاہیوں کے ساتھ پہلے ہی شہر سے باہر پہنچ چکے تھے یہ قافلہ ساٹھ نفوس پر مشتمل تھا ان میں چالیس وہ سپاہی تھے جو محمد بن قاسم کو پاب زنجیر دمشق لے جانے کے لیے یزید بن ابو قبشہ کے ساتھ آئے تھے واسد کا کوتوال مالک بن یوسف سالح کی سفارش سے ان کا سالار مقرر ہو کر آیا تھا مالک بن یوسف کو سالح کی یہ ہدایت تھی کہ وہ راستے میں محمد بن قاسم کے ساتھ کوئی رعایت نہ کرے مالک خود بھی حجاج بن یوسف کے خاندان کا پرانا دشمن تھا لیکن عرور پہنچ کر وہ یزید بن ابو قبشہ کی طرح محمد بن قاسم کی شخصیت سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا اس کے بعد ساتھی بھی عرور سے اس کی روانگی کا منظر دیکھ کر اس قدر مستاثر ہوئے کہ وہ کھلے بندوں سلمان کی غلط احکام پر نکتہ چینی کرنے لگے یزید نے انہیں رخصت کرتے وقت تعقید کی تھی کہ انہیں عزت کے ساتھ بسرا لے جاؤ امیر المؤمنین کو میں جواب دے دوں گا دوپہر کے وقت سیف الدین یعنی بھیم سنگھ عرور کے پروہت کے ساتھ ایک ٹیلے پر کھڑا دور راستے کی گرد میں ایک قافلے کو روپوش ہوتے دیکھ رہا تھا پروہت نے ایک تھنڈی سانس لیتے ہوئے کہا سندھ کا آفتاب دوپہر کے وقت غروب ہو رہا ہے محمد بن قاسم بیش کش ریبر ٹیم 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 ٹیم